نحمدهو نصلی علی رسوله الكریم اما بعد غبش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی افقہو قولی دینی رہنمائی کی مجلس نمبر ایک سو اٹھارہ میں سبی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض ہے آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ محرم میں کتنے روزے رکھنا مستحب یا مسنون ہے تو جواباً عرض ہے کہ محرم میں اصل تو یوم عاشورہ کا روزہ ہے یعنی محرم کی دس تاریخ کا لیکن اس کے ساتھ اگر ایک روزہ اور ملا لیں نو کا یا گیارہ کا تو یہ مستحب ہے تو بہتر یہ ہے کہ نو دس رکھیں یا دس گیارہ رکھیں لیکن اگر کسی کو موقع نہ ہو تو صرف دس تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس روزے کے بارے میں نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ اس سے ایک سال کے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں تو یہ اس کی فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی غرص سے یہ روزہ رکھنا چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ کیا ذلہجہ کی طرح محرم میں بھی دس روزے رکھنے ہیں تو جواباً عرض ہے کہ محرم میں لگاتار دس روزے رکھنے کا حکم نہیں ہے البتہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں اور یہ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں شروع میں رکھیں بیچ میں رکھیں اخیر میں رکھیں چھوڑ چھوڑ کر کے رکھیں لگاتار رکھیں سب درست اور جائز ہے تو جیسے یہ فضیلتیں حاصل کرنی ہیں وہ روزے اپنی وسط کے اعتبار سے رکھ سکتا ہے پوچھتے ہیں کہ دس محرم کو خاص طور پر ذکر شہادت کی مجلس جمانا قرآن خانی کرنا اور دیگر رسومات جو ہمارے معاشرے میں جاری ہیں ان کو اختیار کرنا کیسا ہے تو جواباً آرد ہے کہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا صلف صالحین سے نہیں ہے اس طرح کی سب بدعات سے احتراز کرنا چاہیے اور اس پر نقیر ہونی چاہیے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے ہیں اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے جواباً آرد ہے کہ محرم کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے یعنی معزز اور محترم مہینوں میں سے ہے اس کو کسی خاص واقعے کی بنیاد پر غم کا مہینہ سمجھنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے اس لیے اس عقیدے کے ساتھ کہ بھئی محرم میں شادی ہوگی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی اس میں نہوست ہوگی وغیرہ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں ہر مسلمان کو اس طرح کے عقیدے سے بچنا چاہیے اسی سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ محرم کے اصل مسنون عامال کیا ہیں تو اصل سنت تو اس کے اندر عاشورے کا روزہ ہے اور دوسری چیز جو کسی درجے میں ثابت ہے وہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسط کرنا ہے اگر روزہ ہو تو سہری افطار میں وسط ہو روزہ نہیں ہے جن گھر والوں کا وہ دن کے اندر ذرا کھانے میں وسط کر دی جائے کچھ اقسام زیادہ بنا لی جائے گویا کہ خوشدلی کے ساتھ خرچ کیا جائے تو بعض احادیث میں ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال روزی میں برکت عطا فرمائیں گے لہذا یہ عمل کیا جا سکتا ہے مگر اسے بھی ضروری نہ سمجھ جائے کہ بھئی یہ کوئی مسنون ہے ایسا کہ اسے کرنا ہی کرنا ہے نہ کرو گے تو گویا وعبال ہوگا یا گناہ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے جس کو موقع ہو کر لیں نہ موقع ہو تو نہ کریں پوچھتے ہیں محرم کے مہینے میں پہلی تاریخ کو ایک سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھنے کے کیا فضائل و فوائد ہیں حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ اس سے ہر آفت سے پورے سال محفوظ رہے گا اور آفیت میں رہے گا تو اس عمل کی شرن کیا حیثیت ہے جوابہ نارض ہے کہ یہ عمل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ بزرگوں کے تجربات میں سے ہے اس لیے اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ یہ کوئی شریعت کا عمل ہے یہ صحیح نہیں ہے اور عوام کے اندر اس کی زیادہ ترغیب اور اشاعت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ عوام اس کو سنت سمجھنے لگیں گے لہٰذا کوئی انفرادن عمل کرے تو وہ ناجائز نہیں ہے لیکن باقاعدہ اس کی ترغیب اور اس کی اشاعت نہ کی جائے سوال کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اگر میری امت عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی تو یہاں پر وحی کی برکت سے کیا مراد ہے تو جوابہ نارض ہے کہ وحی کی اصل برکت یہ ہے کہ آدمی حق کو حق سمجھے اور غلط کو غلط سمجھے اور جب آدمی عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ دے گا اور پورے معاشرے میں یہ بات پیدا ہو جائے گی تو حق اور باطل سب خلط ملط ہو جائیں گی اس لیے کہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی تحریک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی عمل جیسا بھی کرے مگر حق کو حق سمجھتا ہے اور غلط کو غلط سمجھتا ہے یہی وحی کی اصل برکت ہے کہ حق و باطل میں امتیاز قائم ہو اسی لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی اور یہی وحی کی اصل برکت ہے جو باقی رہے گی عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے جاری رہنے پر اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو یہ امتیاز بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا توال کرتے ہیں کہ ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ صلات الحاجت یعنی کسی ضرورت کے لیے خاص نماز پڑھی جاتی ہے جو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ بارہ رکت دو دو رکت کر کے پڑھی جائیں اور آخری رکت میں تشاہد اور دروش شریف کے بعد سجدے میں آدمی چلا جائے اور سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور سات مرتبہ آیت الكرسی اور چوتھا کلمہ دس مرتبہ سجدے میں پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألوک بمعاقد العزی من عرش کا الہ آخری پھر دل میں اپنی حاجت کا خیال لائے اور پھر سر اٹھا کر سلام پھیر دے تو اس روایت کی کیا حیثیت ہے اور یہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو جوابا نارد ہے کہ یہ روایت نہایت درجہ ضعیف ہے بلکہ بعد محدثین نے اسے موضوع کہا ہے اس لیے کہ اس میں ایک راوی عمر ابن حارون البلخی ہے جو متہم بالکذب ہے یعنی جھوٹ بولتا ہے اس کے علاوہ اس روایت میں ایک خرابی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس میں جو نماز کی ترتیب بیان ہوئی ہے وہ عام نمازوں کی ترتیب سے الگ ہے کہ آخری قادے کے اندر تشاہد اور دروش شریف اور دعا پڑھنے کے بعد پھر سجدہ کیا جائے اور اس میں پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے ایسی کسی بھی نماز میں یہ ترتیب نہیں ہے اس لیے نہ تو یہ نماز پڑھنی چاہیے اس طریقے پر اور نہ اس کی دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے جو بات صحیح روایات میں مارد ہے صلاة الحاجہ کے بارے میں اس کو اختیار کیا جائے ایسی مشکوک اور نہائیت ضعیف بلکہ موضوع روایت پر عمل کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے سوال کرتے ہیں کہ معانقہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے تو یاد رکھنا چاہیے کہ طویل جدائی کے بعد اگر کسی سے ملاقات ہو تو مصافحہ کے ساتھ معانقہ کرنا بھی سنت ہے اور معانقہ کے اصل لغوی معنی تو گردن سے گردن ملانے کہتے ہیں لیکن امت کا تعامل سینے سے سینہ ملانے کا رہا ہے اب یہ چاہے دائیں طرف سے ملائیں یا بائیں طرف سے نفس معانقہ کی سنت ادا ہو جائی اور یہ صرف ایک مرتبہ عمل ہے جو تین مرتبہ معانقے کی لوگ اس کی جو ہے اس کا احتمام بیت ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے کئی لوگوں سے یہ واقعہ سنا ہے کہ سیدنا حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ پتھروں سے اس قدر مارتے تھے کہ وہ پتھروں میں دب جایا کرتے تھے تو حضرت جبرییر علیہ السلام ان سے پتھر ہٹاتے تھے اور حضرت کے زخموں کو اپنے پروں سے ملتے تھے تو پھر حضرت نو علیہ السلام حضرت جبرییر علیہ السلام سے پوچھتے کہ آئندہ میرا کام کیا ہے تو وہ جواب دیتے کہ جو کام آج کیا ہے یعنی دین کی دعوت کا وہی آپ کو قلبی کرنا ہے کیا یہ واقعہ صحیح ہے تو جواب نارد ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ کسی بھی صحیح حدیث یا روایت سے ثابت نہیں ہے البتہ سیرت کی کتابوں میں اتنی بات تو لکھی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ بہت عذیت دیا کرتے تھے تاں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے لیکن جب ہوش آتا تھا تو آپ اپنی قوم کی ہدایت کے لئے دعا فرماتے تھے شروع میں بدعا نہیں فرماتے تھے بدعا تو بالکل آخیر میں جا کر کے کی ہے جب بالکل ان کی ہدایت سے مایوس ہو چکے نسلوں پر نسلیں گزرتی رہی ہیں اور کوئی ہدایت پر نہیں آیا تب آپ نے بدعا کی اور اللہ تعالی سے مدد چاہیے تو یہ جو واقعہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے یہ کسی بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں پوشتے ہیں کیا حضرات صحاب اکرام رضی اللہ عنہ اپنے مردہ جانور اور بچوں کو دو رکعت نماز پڑھ کر زندہ کرا لیتے تھے کیا اس طرح کا کوئی واقعہ کتب سیرت میں موجود ہے جواب یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہماری نظر سے نہیں گذر اور یہ اللہ تعالی کے دستور کے بھی خلاف ہے کہ جس کی موت آ جاتی ہے دنیا میں اس کو دوبارہ اسی دنیا کے اندر زندگی آتا بے دلیل ہیں اور من گھڑت ہیں ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے درود پڑھنا جائز ہے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ اسم علی ہی کی ضمیر کا مرجہ نہیں ہے جب کہ ضمیر کے لیے مرجے کہونا ضرور یہ اس محترز کے جواب میں ایک مفتی صاحب نے فتوہ دیا کہ یہ کہنا جائز ہے تو تو سوال یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پغمبر علیہ سلام کے نام نامی آنے پر کہا جا سکتا ہے یا نہیں جواب ان عرض ہیں کہ جس نے بھی یہ کہا کہ یہ درود کے الفاظ کہنا جائز نہیں ہے وہ نیرہ جاہل ہے اس لیے کہ جب پغمبر علیہ سلام کا نام نامی سامنے آگیا تو ضمیر کا مرجہ تو خودی متعین ہو گیا یہ کہنا کہ مرجہ موجود نہیں یہ صحیح نہیں اور یہ جو الفاظ ہیں یہ مطلقا درود کے الفاظ ہیں اور مرجہ نحوی اعتبار سے کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی معہود ذہنی ہوتا ہے تو جب کوئی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو اس کے ذہن میں ضمیر کا مرجہ یقینا موجود رہتا ہے اس لیے ناجائز کہنے کی بیماری کی وجہ سے پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے جب وہ وضو کرتا ہے تو پیشاب کی تھیلی کو پوری خالی کر لیتا ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو نماز کے کیا حکم ہے جوابا نارض ہے کہ اس کی نماز درست ہے وہ سریعہ سرکاری ہے اور ضرورت سے زائد آ گیا ہے اور ٹھے کے دار نے اسے مسجد میں پہنچا دیا ہے تو اس کا شریح حکم کیا ہے بہتر تو یہ ہے کہ سرکاری محکمے سے اجازت لے کر جہاں وہ کہیں اس سریعہ کو وہاں صرف کیا جائے لیکن اگر دلالتا اجازت لگا سکتے ہیں ٹھے دار کو اس کی اجازت دی گئی ہو یہ ٹھے دار نے وہ چیز خریدی ہو اور وہ خود مسجد میں پہنچا گیا ہے تو اس سریعہ کو مسجد میں استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ کوئی اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو سوال کرتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی بھینس یا اس کے بچے کو اس شرط پر دوسرے کو دیا کہ بھینس کو پالنا گابن کرانا اور بچہ دینے تک اس کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے پھر جب بھینس کا بچہ دینے کا وقت ہوگا تو اس وقت بھینس کی جو قیمت ہوگی اس کے دو حصے یہ معاملہ شرن کیسا ہے بعض فتاوہ میں اسے اجارے فاسدہ کہا گیا ہے ہمارے یہاں گجرات میں اس کا کافی رواج ہے تو آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے جواب انعرض ہے کہ اکثر فتاوہ میں یہ صورت ناجائز لکھی ہے یہ فاسد اجارہ ہے جواز کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ شروعی میں جو بھینس کا مالک ہے وہ پالنے والے کو آدھے یا دو تہائی حصے کا مالک بنا دے یہ جتنا بھی مناسب سمجھے پھر اسی حساب سے جب وہ بچہ جند تو بچے میں بھی وہ دونوں شریک ہو جائیں گے اور بھینس کے اندر بھی شریک رہیں گے اور بھی اس مسئلے کی کچھ تفصیلات ہیں وہ کتابوں میں مطالق کی جا سکتی ہیں پوچھتے ہیں ویکسین لگائے بغیر ویکسین کا سرٹیفکٹ نکلوانا جائز ہے یا نہیں کیا یہ حکومت کو دھوکہ دینا ہے جواب انعرض ہے کہ ویکسین لگائے بغیر اس کا جھوٹا یہ سراسر فریب ہے ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے پوچھتے ہیں کوئی مالدار بہن اپنی غریب بہن کو مکان بنانے کے لئے زکاة کی رقم دے سکتی ہے یا نہیں جہاں دے سکتی ہے اور بلکہ اس کو ڈبل عجر ملے گا ایک صدقے کا اور ایک صلح رحمی کا پوچھتے ہیں اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر کی عورتیں میت کو غسل دینے کے بعد سور بقرہ سات مرتبہ پڑھتی ہیں اور اسے لازم سمجھتی ہیں تو اس عمل کی کیا حیثیت ہے اس طریقے پر سور بقرہ پڑھنے کو لادم سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے اتفاقا کوئی پڑھ دے تو حرج نہیں لیکن اس کا التزام یا بھئی اس کے پڑھے بغیر کچھ کمی رہ جائے گی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے قابل ترک ہے پوچھتے ہیں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب مجید کا چہرہ دیکھنے آتے ہیں تو سرانے کی طرف سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور پورا چکر لگا کر سرانے کی دوسری جانب سے نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مجید کا تواف کیا جا رہا ہے تو یہ عمل کرنا شرن کیسا ہے اس طرح باقاعدہ چکر لگانا کہیں ثابت نہیں ایک طرف سے آ کر اسی طرف سے واپس آ جائیں تب بھی شرن کوئی حرج نہیں اور باقاعدہ پورا چکر کرنے کو ضروری سمجھنا یہ شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر بربت ان پر نکیر نہ کی جائے تو آگے چل کر یہ معمول بن سالوں سے ہم ایسا کرتے ہیں کسی نے تو کچھ نہیں کہا اس لیے شروعی میں اس کے اوپر نکیر ہونی چاہیے اور ایسی باتوں میں سے احتیاط کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآل وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین موسیقی